بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی وظیفہ ٹیوی کے معزز ناظرین آج کا جو عمل ہے یہ بھی ماہ شبان کا ہے کیونکہ ماہ شبان کا مہینہ چل رہا ہے تو برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے تو اسی لیے کوشش کی جارہی یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیلی وظیفہ ٹیوی کے ناظرین ہیں ان کو ماہ شبان کے مہینے کے اندر ماہ شبان کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ بتا دیے جائیں اور جو آج کا وظیفہ ہے اگر آپ لوگ یہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ کے گھر میں رزق جو آنا شروع ہو جائے گا آپ نے اسے رات کو سوتے وقت ایک تسبیح جو وہ پڑھ کر سو جانا ہے تو انشاءاللہ سوو اٹھ کر آپ نماز کی طرف چلے جائیں گے تو جب تک واپس آئیں گے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ پاک آپ کے رزق کا جو ہے بندوبست کر دیں گے یہ کوئی لمبا چوڑانی ایک دن میں آپ اسے آزما سکتے ہیں اور یہاں تک کہ جو آپ کے امسائیں ہیں ان کے گھروں میں بھی اس وظیفے کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے انہیں بھی رزق جو ہے عطا کرنا شروع کر دے گا اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کے کرزے اتر جائیں گے اگر آپ اسے رزق کے کاروبار کے کسی بھی شعبے میں رہ کر کسی بھی نیک مقصد سے آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یہ آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے وہ رزلٹ دے گا اور اس بات کی گرنٹی ہے اس کے علاوہ ہٹ کر اگر آپ کسی گریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اس کے لئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں شادی بغیرہ یعنی کہ الغرض کے آپ ہر نیک خواہش کے لئے اسے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا کیا ہے صرف ایک دس بیس عمل کی آپ نے رات کو سوتے وقت کرنی ہے وظیفہ کیا ہے اور پڑھنا کیا اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور گنٹی کے بٹن کو پریس کریں کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجئے گا اگر وظیفہ آج کا اچھا لگے تو فریملی اور فرینڈز کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تو وظیفہ کیا ہے کہ تین تین بار کم از کم یا سات یا گیارہ بہتر تو ہے کہ آپ گیارہ بار اول اور آخر دروشری پڑھیں دروش ابراہیمی پڑھیں تو وہ بہتر ہے وگر نہ آپ کوئی بھی دروش پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہر تسبیح کے دانے پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا تواب یا اللہ یا نافی یہ آپ نے ہر تسبیح پڑھ جب ایک تسبیح کا دانہ مکمل ہو گیا تو پھر دوسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا تواب یا اللہ یا نافی تو اسی طرح آپ نے سو دانے پورے کرنے ایک تسبیح پوری کرنی اور اس کے بعد آپ نے دعا کر کے سو جانا ہے تو انشاءاللہ صبح تک ریزالٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا